بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین مقشام دید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اور جھڑپ میں چار فوجی حلاق پلواما میں حملے کے بعد انڈیا کے کئی شہروں میں کشمیریوں کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات سعودی ولی حید محمد بن سلمان نے سعودی جیلوں میں قید دو ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کو رہا کروا دیا لیکن سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں کمی کیوں آئی ہے اور آپ کو لے چلیں گے جنگ سے بدحال اکوانستان کے ایک ایسے گاؤں میں جہاں راکٹ گھر بناتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح تشدد میں اچانک اضافے سے جہاں بھارت پاکستان تعلقات کشیدہ ہوئے وہیں وادی میں بھی خوف اور افرہ تفریح کا عالم ہے پلواما میں ہونے والے جان لیوہ خودکش حملے کے صرف تین روز بعد آج پھر پلواما میں ہی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں ایک میجر سمیں چار فوجی اور دو عسکریت پسند مارے گئے کشمیر میں بدلتی سیکیورٹی کے تناظر میں سرینگر سے نامرکار ریاض مسرور کی ریپورٹ خودکش کار بم حملے میں چالیس سے زیادہ فورسز اہلکاروں کی ہلاکتوں کے صرف تین روز بعد آج ایک اور حملہ فوج نے پلواما میں ایک مکان کا محاصرہ کیا جس میں چھپے عسکریت پسندوں نے فائرنگ کی میجر سمیں چار فوجی مارے گئے جبکہ دو عسکریت پسند اور مکان کے مالک بھی ہلاک ہو گئے پلواما حملے کی گونج بھارت بھر میں سنائی دی کیونکہ جگہ جگہ پاکستان مخالف مظاہرے ہوئے اور وادی کے جنوبی خطہ جمہو کے ساتھ ساتھ بھارت کی کئی ریاستوں میں کشمیری طلبہ اور تاجروں کو حراسان کیا گیا حکام نے جمعوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے کشمیر میں دو سال قبل مسلح کمانڈر برہانوانی کی ہلاکت کے بعد ہند مخالف عسکریت پسندی نے زور پکڑ لیا ہے تاہم فوج کے آپریشن آل آؤٹ کے دوران دو سال میں چار سو عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا فوج کو پہنچ رہے جانی نقصان کے بعد اب کشمیر میں نئی سیکیورٹی حکمت عملی تردیب دی جارہی ہے ریاض مسلور بی بی سی نیوز سری نگر پلواما کے حملوں سے پیدا شدہ صورتحال اور انڈیا کے مختلف حصوں میں ان حملوں کے رد عمل کے اثرات پر مزید گفشگو کے لیے اس وقت جمعوں سے بزر یا اسکائب براہ راست موجود ہیں صحافی اور تذجہکار انوراز بسین لیکن پہلے دلی سٹوڈیو کا رخ کرتے ہیں جہاں سے نامانگار شکیل اختر بھی براہ راست موجود ہیں شکیل جیسا کہ ریاض مسلور نے ابھی اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ پلواما کے باقیات کے رد عمل میں انڈیا میں کئی جگہوں پر کشمیریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کیا ایسے باقیات بہت زیادہ ہیں جی ہاں شفی یہ پہلی بار ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر اتنے منظم طریقے سے کشمیری تاجروں اور تلوہ کو نشانہ بنایا گیا ہے دلی سمیت دہرادون گلگاؤں چھتیز گرڈ پنجاب سب سے بڑا واقعہ تو جمہوں میں ہوا تھا لیکن اس کے بعد دہرادون میں کافی زبردست اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور کئی جگہ پہ ایسی بھی خبریں ہیں کہ کچھ پامفلٹ بھی تقسیم کیے گئے تھے جن میں کشمیریوں پر حملہ کرنے کی باتیں لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی تھی اور میڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں یہاں پر ہوتی رہتی ہیں کہ کشمیری دہشتگردوں کے حمایتی ہیں اس لئے انہیں بھی دہشتگردوں کی طرح یا شدت پسندوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے انورادہ جی میں آپ کو ذہمت دے رہا ہوں پلواما جیسے واقعات کا جب ایسا رد عمل ہوتا ہے تو خود وادی کشمیر میں اور باقی ریاست میں انڈیا کے خلاف جذبات تو مزید زور پکڑتے ہوں گے نا جی اکثر ہوتا ہے کہ ایک قسم کا آؤٹریج تو کافی سانوں سے رہا ہے لیکن جو پچھلے کچھ گزشتہ چار پانچ سالوں میں ایک ایسا پرسیپشن کریئیٹ کیا گیا ہے اور پولٹیکلی کریئیٹ کیا گیا ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ سب کے سب ٹیروریسٹ ہیں مسلمز جو ہیں وہ انٹی نیشنلز ہیں تو جو ان کا پیٹری آرٹیزم روز بر روز ویسے ہی قویسچن کیا جاتا ہے تو جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور ایک جو پلواما کا جو اٹیک رہا ایک بہت شاکنگ تھا ایک دل کو دہلا دینے والا تھا ایک بہت بڑی ٹراجڈی تھی تو اس سے ایک ایک سینس آف سفرنگ اور پین تو ہے ہی لوگوں کے دلوں میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک طبقہ ہے پورے ہندوستان میں جو مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ان کا جو رویہ ہے وہ ایک پولٹیکل روپ بھی اختیار کر لیتا ہے اور ایک بوال بن کے سڑکوں پر اٹھتا ہے جس کا نتیجہ ہاں جو جمعوں میں دیکھ رہے ہیں تو انورادہ جی ایسے باقیات کے بعد سیکیورٹی دستوں کا جو ردعمل ہوا وہ بضاہ مؤثر نہیں ہے تو سیکیورٹی اداروں کے پاس کیا اور بھی کوئی راستہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دیکھیں جہاں تک یہ سیکیورٹی حفاظت لوگوں کی ہے جو اس قسم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کمیونل تو میرا خیال ہے جو ہم نے جمعوں میں دیکھا کہ کوئی پریپیرڈنیس نہیں تھی بلکل ایک فری ہینڈ دے دیا گیا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے سڑک پہ آکے اور ایک ہندوستان کا نیشنل فلیگ اٹھاکے وہ ایک کوئی نیشنلزم کا ثبوت تو نہیں دے رہے تھے صرف گنڈا گردی کا ثبوت دے رہے تھے اور خاص طور پہ مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں وہ گہے جہاں پر پہلے سلوگنز لگائے کچھ دیر اور پھر آہستہ آہستہ اندر گھستے گئے اور گاڑیاں جلانی شروع کر دی توڑ پھوڑ کی پلواما کی حملے کے بعد کی صورتحال پر دلی کے ایوانوں میں کیا سوچ ہے کن ممکنہ اقدامات کی بات ہو رہی ہے شفی صف سے اہم سوال تو یہی ہے اور میں یہ بتا دوں کہ خود وزیر آدم نے اب سے چند گھنٹے پہلے ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ اب اس پلواما حملے کے بعد باتچیت کا وقت اب خاتم ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا اس کے بارے میں تجسس بنا ہوا ہے یہاں پر لوگ یہی سوال کر رہے ہیں لیکن فضا میں یقیناً ایک کشیدی کشیدگی کا ماحول پورے ہندوستان میں ہے اور ایک بیچینی محسوس کیا سکتی ہے لیکن زمین پر کوئی ایسی سیچویشن نظر نہیں آ رہی ہے جس سے کسی کوئی ایسی سیچویشن پتا چلے کہ کوئی قدم اٹھایا جانے والا ہے یا کیا کیا جانے والا اس کا اندازہ ہو سکے شکیل اختر آپ کا اور انورادہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں سعودی عرب کی جیلوں میں قید تین ہزار پاکستانیوں میں سے دو ہزار سے زیادہ کی فوری رہائی کی خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس کے علاوہ بلواما میں تازہ فوجی کاربائی میں چار فوجیوں سمیت چھے افراد کی ہلاکت اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی تاریخ کے بارے میں ایک مضمون بھی بہت پڑھا جا رہا ہے سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان نے آج سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستان میں سے دو ہزار سترہ کی رہائی کرنے کے اکامات جاری کر دیئے گزرشتہ صاحب پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے سعودی ولی حید کی توجہ سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستانیوں اور سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانی مزدوروں کی طرف مزدور کرائی تھی سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا رہا ہے اور اسی وجہ سے روزگار کی تلاش میں سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے سہار بلوچ کی ریپورٹ راول پنڈی کا چاندنی چوک بیرون ملک کام کے متلاشی پاکستانیوں کے لیے ایک اہم مقام ہے یہاں نیجی ٹریول ایجنسی سے لے کر بیرون ملک پاکستانیوں کے سرکاری ادارے تھوک کے حساب سے موجود ہیں انیس سو چورانوے سے محمد عنایت سعودی عرب جانے والے مزدور پیشہ افراد کو سعودی عرب میں ملازمتیں دلوانے کا کام کرتے ہیں پچھلے تین سالوں میں سعودی عرب میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو نوکریوں سے نکالے جانے کے بعد اب سعودی عرب ملازم پیشہ افراد کی ترجیل نہیں رہا جب میں نے لائسنس لیا تو اتنا کریز ہوتا تھا لوگوں کو کہ لوگ کہتے تھے بس کسی طریقے سے ہمیں بیجا جائے اور پھر وہاں پہ یہاں سے ہم نے کنٹریکٹ کیا بندے کو بیج دیتے ہیں اور وہاں پہ پتا چلا کہ وہ کمپنی ڈیفارٹ کر گئی وہ سیلری نہیں دے رہی اب ہم جواب دے ہیں اس لیبر کو جس کو غریب کو ہم نے بیجا اس کے پیرنٹ کو فیملی کو کہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویزے کے جس کے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ رپیہ لوگ دے کے جانا چاہتے تھے اب ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کا ہمارے سے پیسے لیں اور جائیں لوگ نہیں جاتے کشمیر کے سرحدی علاقے ہجیرہ سے تعلق رکھنے والے عبرار احمد یہ جانتے ہوئے بھی کہ سعودی عرب میں معاشی حالات مستحقم نہیں ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں میں پہلی دفعہ سعودیہ جا رہا ہوں تو نظام تو چلانا ہے نا یہاں تو تقریبا میں میں میلے گا بیس پچیس ہزار کمال لیتا تھا لیکن وہاں بھی ترخواہ میری بہت کام لگی ہے سات سو پچاس رپے وہاں کی لگی ہے کہہ رہے ہیں اٹھارہ تاریخ اس سیٹ ہے تو ابھی کوئی پتہ نہیں یہ بھی صحیح نہیں بتاتے ہیں سیٹ جب ہوگی اس سے دو دن پہلے پلا لیتے ہیں کام کچھ ہوتا نہیں ہے ہٹل میں رہنا پڑتا ہے مجبوری سے ہم جانا پڑتا ہے زیارہ پیسے بھی دیئے ہوتے وہ لے کے پسا دیتے ہیں اس کے بعد بات ہی نہیں سنتے کیا کرنا کیا نہیں کرنا یومن ریسورس ڈیویلپمنٹ کے سیکریٹری کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں شکایتی ادارے قائم کرنے کے باوجود ملازم پیشہ افراد کے حالات میں تبدیلی نہیں آئی ہے وہاں پر ایک سعودائزیشن کا پروسس شروع ہو گیا ہے اور ہم اس کا اترام کرتے ہیں یقیناً وہاں کے لوگوں کا حق ہے وہاں پر جابز پر بھی لیکن وہاں پر اب بھی کچھ ایسے سیکٹر ہیں آئیٹی سیکٹر ہیں انجنیرنگ سائٹ سیکٹر ہیں وہاں پر ہسپٹیلیٹی سرویسز سیکٹرز میں کافی گنجائش ہے جہاں پر ہم سعودی عرب کی کافی ہماری مین پاور کو وہاں پر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک کی حال ہی میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان سے سعودی عرب جانے کی شرح میں دوہزار سولہ سے گیارہ فیصد کمی دیکھی گئی ہے اور تب سے یہ ٹرینڈ صرف زوال کی طرف جا رہا ہے لیکن پاکستان میں بڑھتی مہنگائی اور ملازمتوں کے کم ہوتے مواقع کی وجہ سے مزدور یہاں رہنے کو بھی راضی نہیں ہے سہر بلوچ بی بی سی اسلام آباد آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے کہا اگوانستان کے گاؤں جہاں راکٹ فن تعمیر کا حصہ ہیں اور اب ایسے انڈے کھائیں کہ بیماریاں بھاگ جائیں یعنی دام انڈوں کے علاج بیماریوں کا بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید اگوانستان میں خانہ جنگی پچھلے تقریباً چار عشروں سے جاری ہے پہلے سوویت دستوں نے اس ملک پر یلغار کیا پہ خانہ جنگی اور طالبان کے بعد امریکہ اس بدحال ملک پر چڑھ دوڑا لیکن کسپرسی کا شکار افغان تو ابھی پچھلی جنگ یعنی سوویت جنگ کے اثرات سے بھی پوری طرح نہیں نکل پائے بی بی سی کی پشتو سرویس کے نامہ نگاہ اولیہ اطرافی نے شمالی افغانستان کے ایک گاؤں کا دورہ کیا جہاں سب کچھ دھماکہ خیز مواد سے تعمیر ہوا ہے مزید تفصیل انہی کے ساتھ قزلاباد بظاہر کسی بھی عام افغان گاؤ جیسا ہے لیکن اس کی ایک بہت خاص پاتھ ذرا غور سے دیکھنے پر دکھائی دیتی ہے اس گاؤ کی گروہ کی تعمیر میں تنوں میزائل استعمال ہوئی ہے تیس برس پرانی راکیٹ ہر چیز بنانی میں استعمال ہوئی ہے مثلاً دروازے باغات کی مچانے پھل اور گر وغیرہ عزت اللہ برسو سے اس گھر میں رہتے ہیں اور انہیں اب بھی یاد ہے کہ کیسے ان کی خاندان نے گھر بناتے ہوئے میزائل بیم کی جگہ استعمال کی جب ہم یہ راکیٹ یہاں لائے تھے تو میں اس وقت لڑکا سا تھا ان راکیٹوں کو گھر کی چھت پر رکتے ہوئے ہم سب کو بڑا ڈر لگ رہا تھا یہ راکیٹ افغانستان پر سوویت حملی کی باقیات ہے ایک او شریکی جنگ دس لاکھ افغانو اور پندرہ ہزار سوویت فوجو کو نگل گئی تھی لیکن سوویت دسلو کی واپسی کی بعد قزلابات کی لوگو کی پاس گر بنانے کو پیسے نہیں تھے اور راکیٹ مفت ملنے والا تعمیراتی سامان تھا آج اندازن چار سو راکیٹ گاو میں موجود ہے قزلابات آنے والے ایک مسافر نے حکومت کو راکیٹوں کی بارے میں خبردار کیا اور پھر بم ڈسپوزل ٹیم یہاں بیجے گئے ایک گھر میں تو ہمیں چھبیس راکیٹ ملے جن میں بارہ سو کلو دھماکہ خیز مواد تھا یہ راکیٹ اگر پھٹ جاتے پورا گاؤں تبا ہو جاتا یہ خواتین پہلے بار سن رہے ہیں کہ ان کے گھر کتنے خطرناک ہیں یہ بم ہمارے گھر کی چمنی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کو تو خوشی ہوگی اگر انہیں نکال دیا جائے جی بلکل جلد از جلد نکال دیں ڈی مائننگ گروپ جنگ کی ان تباکن باقیات کو نکالنے میں گاؤں والوں کی مدد کر رہی ہے عزت اللہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اپنی گھر کو کلیر کرانے پر تیار ہوئی ہے لیکن یہ بڑا نازک اور خطرناک کام ہے ناچلے ہوئے راکیٹ بڑے حساس ہوتے ہیں اور ذرا سے بدیتیاتی سے پٹ سکتی ہے یہ راکیٹ گاؤں سے دور سرحد پر لے جا کر تباہ کی جاتے ہیں لیکن ایک ایسی ملک میں جہاں اب بھی جنگ جاری ہے لڑائی کی بہت سے باقیات بچی ہوئے ہیں اولیات رافی بی بی سی نیوز ان در نورت آفغانستان مرغی کے انڈے ہمیشہ سے ہی دنیا بر میں ناشتے کے ایک لازمی جز ہیں لیکن شاید وہ جن دور نہیں جب مرغیاں ایسے انڈے دیں جن میں کینسر اور آرثرائٹس کے مریضوں کے لیے دوائیں بھی شامل ہو یہ سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا جا چکا ہے اور محققین جینیاتی تبدیلی کے ذریعے ایسی مرغیاں منانے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں کہ جن کے انڈوں میں انسانی پروٹین ہوتے ہیں ہمارے سائنس کے نام نگاہ پلب گوش کی ریپورٹ سلیم قاضی کی زبانی یہ کوئی عام مرغیاں نہیں ہیں کیونکہ یہ ایسے انڈے دے سکتی ہیں جن میں کینسر کی دوائی شامل ہوتی ہے ان مرغیوں میں جینیاتی تبدیلی کر کے انہیں ایک ایسا کیمیائی مادہ پیدا کرنے کے قابل بنا دیا گیا ہے جو ہماری قوت مدافعت میں اضافہ کر سکتا ہے انڈوں سے یہ کیمیائی مادہ دس سے سو گناہ کم قیمت پر حاصل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو اس قسم کے زیادہ انڈے چاہیے تو آپ پرندوں کی تعداد بڑھا لیں اس لئے ہم نے اس پنجرے میں ایک مرغہ رکھا ہوا ہے جو بہت کم وقت میں بہت زیادہ بچے پیدا کر سکتا ہے اگر ہم انڈوں کی سپلائی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بہت کم وقت میں کئی جنیٹیکلی موڈیفائیڈ مرغیاں پیدا کر سکتے ہیں دوا کی ایک خورا کے لیے تین انڈے درکار ہوں گے جبکہ ایک مرغی سے سال میں تین سو انڈے حاصل ہوں گے لیکن ایسی دوا کی منظوری کے ضروری مراحل میں دس سے بیس سال لگیں گے یہ انڈے ناشتے میں کھانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کی سفیدی سے عام پروٹین کی بجائے نہایت اہم دوائیں کشید کی جاتی ہیں ماضی میں اس قسم کے ٹرانس جنیٹک جانور بنانا بہت مہنگا اور مشکل کام تھا لیکن اب ہم نے ایک ایسا طریقہ دریافت کر لیا ہے جس سے یہ کام بہت کم وقت میں اور آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور اب جین ایڈیٹنگ کے آنے کے بعد ہم یہ کام اور بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرغیوں کی یہ اگلی نسل ہمیں ایسی اہم دوائیں نہائیت سستے داموں دے سکتی ہیں جن سے انسانوں کی زندگی بچائی جا سکے گی ماہرین کو یقین ہے کہ وہ ایسی مرغیوں کی نسل اتنی بڑھا سکتے ہیں لیکن عدویات کی پیداوار تجارتی پیمانے پر ہونے لگے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سیربین استتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہر کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری قیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری قیم سمیت اجازت دیجئے